اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حوالہ جاہت ہے اس پر ہماری بحث ہوگی بیٹا یہ جو سیکو سباک والا کوئسن ہے یہ بڑا اہم ہے نائن تینٹھ میں بیٹا آپ کا جو پیرا گراف کی تشریف وہ دو آپ کو پیرے آتے تھے دونوں ہی کرنے ہی ہوتے تھے اور وہ پانچ پانچ نمبر کے تھے لیکن اب آپ چونکہ فرسٹیئر میں آ چکے ہو فرسٹیئر میں یہ کوئسن ففٹین مارکس کا ہوگا اس میں دون نمبر حوالہ مطن کی ہوتے ہیں سبقہ انوان اور مصنف کا نام تین نمبر آپ کے سیکو سباک کے ہوتے ہیں دس نمبر پیرا گراف کی تشریف تو اس میں آپ نے جو پیرا گراف کی تشریف جو ایک پیرا ہوگا وہ کمز کم یہ مکمل جو اس کا جواب ہوگا وہ تین صفحات پر ہم نے اس کو لکھنا ہوتا ہے تین صفحات پر وہ مشمل ہوتا ہے تو وہ اتنا ایک ساتھ یا آٹھ لائنوں کا پیرا ہو تو ہم اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں تو اس کو ایسے بڑھایا جاتا ہے کہ اس کے نمبر حوالہ جات نکل کرتے ہیں حوالہ جات میں قرآن پاک کی آیات کا بھی آپ انتخاب کر سکتے ہیں احادیث کا بھی سالہ لے سکتے ہیں اور مشاہیر اسلام کے اقوال اور دو فلسفر اور سکالرز جوتے ہیں ان کی جو اقوال ہیں اقوال ذریع ان کو بھی ایڈ کر سکتے ہو اب میں نے آپ کو یہ کچھ متفرک اقوال لکھی ہیں اب اس سبق میں کوئی بھی اگر آپ کو پیرا آ جاتا ہے تو آپ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں جو کل میں نے آپ کو اس کی وضاحت بتلائی تھی تو آپ اس وضاحت میں وہ لکھیں اور جب آپ کا ایک پیرا مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے ان اقوال میں سے آپ کوئی نہ کوئی نکل کر سکتے ہو جس میں پہلی میں نے اس میں آرکسٹرا ایک ساز کا نام آیا ہے آورکورٹ میں تو وہ سننے گیا تھا تو اس حوالے سے اگر وہ پیرا آ جاتا ہے تو آپ اس میں یہ نبی اسلام کی حدیث یہاں لکھ سکتے ہو کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ میں سازوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں ایسے ہی ایک اور اس میں آپ کال لکھ سکتے ہو کوئی بھی پیرا آ جاتا ہے اس کی تشریح کرتے وقت آپ اس کو مارکر سے لکھیں کہ دل کی حقیقی جو زبانے وہ آنکھی ہوتی ہیں بساوقت انسان اندر سے کچھ ہوتا ہے اوپر سے کچھ بنا ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھوں سے غور سے دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے ایسے ہی ایک اور کال میں نے لکھا ہے یہ ٹیگورٹ فلسفر ہے اس کا مقولہ ہے حیات انسانی اس شما کی معاند ہے جو آوا میں رکھی ہوئی ہے اب ایک دیئے کو محبتی کو ایک شما کو ہم تیز ہوا کے سامنے رکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کسی وقت بھی وہ دیا بجھ سکتا ہے تو انسانی زندگی بھی ایک بلبلے کی معاند ہے ایک شما کی معاند ہے کہ کسی وقت بھی انسان کی جو زندگی کا چلاہ گئے وہ بجھ سکتا ہے ایسے ہی یہ ایک چوتھا میں نے ایک کالک ہے اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کرو کہ تم دنیا کا سب سے بڑا تم نے فن سیکھ لیا یعنی ہر حال میں وہ خوشی ہو وہ غمی ہو وہ دکھ ہو وہ سکھ ہو وہ امارت ہو یا غربت ہو جو بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے تو گویا کہ اس نے زندگی کا جینے کا جو ہے وہ فن سیکھ لیا اور جو بندہ یہ سمجھے کہ مجھے ہر لمحہ ہر لحظہ خوشی ہو اور میری زندگی کے اندر کوئی دکھ اور نشیب وہ فراز نہیں ہے تو وہ انسان زندگی کے جہور سے واقف ہی نہیں پانچوہ محض لباس سے مردم شناسی نہیں ہو سکتی یعنی ایک آدمی اس کے اندر بڑی استعداد ہے اس کے اندر وہ بڑا عالم ہے تو ہم اس کے صرف لباس سے اس کی شخصیت کو پہچان نہیں سکتے کیوں اس لیے کہ آدمی کو بنانے والا خدا ہے اور لباس کا بنانے والا درزی ہوتا ہے تو انسانیت کو سمجھنے کے لیے ضرور نہیں ہے کہ اس نے اچھا لباس پہنا ہو اس کا رہنے کے لیے بہت بڑا بنگلہ نہیں یہ مردم شناسی نہیں مردم شناسی اصل ہے کہ جب ابھی کوئی گفتگو کرتا ہے تو گفتگو جیسے کوئی گفتگو کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی استعداد ہے تو یہ بیٹا پانچ میں نے اکوال لکھے ہیں تو یہ اگر آپ پانچ اس کے پیرا گلاب کی تشریح کرتے وقت پیرے بناتے ہیں ہر پیرا کے بعد آپ ان میں سے ایک ایک لگا لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھے مارکس مل جائیں گے اسی طرح حوالہ جات کہ آپ اشار بھی لکھ سکتے ہو تو وہ میں نے تقریباً چار شیر آپ کو لکھ دیئے ایک شیر یہ ہے کہ پہرے ہونٹوں پہ بٹھانے والے بات آنکھوں سے بھی کی جاتی ہے تو اس اوورکوٹ کے نری آپ شیر لکھ سکتے ہیں ایسے یہ کہ لہو بہتا رہا کٹتی رگوں سے کٹتی رگوں سے لہو ٹپکتا رہا مگر منصف نہیں نکلے گھروں سے منصف کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنے والا جج ہو گھروں سے نکلے نہیں ایسے ہی یہ جو ہم اوپر سے کچھ بنے ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں کو جس رہا ایک مکولہ کے بغل میں چھوڑی اور مو میں رام رام تو کہتے ہیں کہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا یہ منافقت ہوتی ہے دو رنگی تو کہتے ہیں دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سرا سر موم ہو جا یا سنگ ہو جا یہ دو رنگی چھوڑ دے ایک ہو جا یا تو تم موم بن جا یا پھر پتھر بن جا ایسی کہ اندر کے مہلے پند کا ملے کس طرح سراغ اندر کے مہلے پند کا ملے کس طرح سراغ اندازہ لوگ کرتے ہیں اجلے لباس سے آج جو بیٹا عزتوں کا قدرہ ناپا جاتا ہے تو بس وہ لباس اور پیسے کو لیکن جو بظاہر ہم اوپر سے تو بہت اجلے اور آلہ لباس کا ہوتا ہے لیکن اندر جو ہمارا ہے وہ ہمارا جو باطن ہے وہ حسد کنہ بوغز کی وجہ سے ایک گندگی کا ڈیر یا کہلو وہ اروری بناتا ہے تو اس لیے بیٹا یہ متفردہ کا قوال اور یہ اشار آپ نے اوورکوٹ کے حوالے سے اس کو چیسے کاللنے کوئی بھی پیرہ آ جاتا ہے تو یہ آپ جو اہم حوالہ جاتا ہے یہ لکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ